اسلامیم دوستو میں انا مرففی روزکی اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب اور فیس بک چانل پر پاکستان نے نیدر لینڈز کو فائنلی ہرا دیا ہے لیکن جس طرح سے ہرا ہے نا اس پر کچھ سیٹسفیکشن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ نیدر لینڈز نے ایک وقت میں آ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کو ڈیفیٹ دے دے گا اور پاکستان کا ایک بہت برا سٹارٹ ہوگا بول کپ میں اور اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر ہو جاتا اگر ن یہاں سے پاکستان نے پھر نہیں اٹھنا تھا یہاں سے اٹھنے کے چانسز جو ہے نا وہ بہت ہی کم تھے کیونکہ ایک پہلی ٹیم جو سب سے کم ریٹیڈ ہے ورل کپ میں اگر اس سے آپ ہار جاتے ہو تو پھر آپ کو ایکسپیکٹی نہیں کیا جا سکتے کہ آپ کو اس ٹورنمنٹ میں جو وہ کم بیک کرو گئے اتنی بڑی بڑی ٹیم ہے اتنے ہائی سٹینڈرز ہوں کے ہیں لیکن پاکستان نے پھر ایک کم بیک آپ کہہ لیں کیونکہ میں تو نیدر لینڈز کو واقعی جس ط سنو نے ایک طرح سے اپنی گرپ مضبوط کر لی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھ گئے تھے پاکستان نے کم بیک کی ہے جو پاکستان نے شکست دی ہے نیدر لینڈز کو اس میں پاکستان کا جو وہ کم بیک کنسیڈیر کیا جائے گا کچھ اس میں جو ہے وہ نیگٹیو پوائنٹس بھی ہمیں دکھائی دیئے کچھ کرٹیسزم بنتا ضرور ہے لیکن کچھ جو وہ پوزیٹیوٹی بھی ہمیں دکھائی دیئے پہلے ہم لوگ جو تھوڑا سا بات کریں گ ہمیں ان ریسنٹ ٹائم جب وال کپ شروع ہو رہا تھا یا ایونکہ ایشیا کپ کی بات کر لیں تو تب پاکستان کی بولنگ بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار تھی بہت زیادہ کرٹیسز ہو رہا تھا کہ میڈل اوورز میں جو ہمیں وکٹس نہیں مل پا رہی ہمیں جو شاہین افریدی شروع کے اوورز میں وکٹس نہیں دے پا رہے میڈ اوور میں نواز اور شاداب خان اس سے پرفارمنس نہیں دے پا رہے لیکن یہ اچھی بات ہوئی کہ پاکستان کے بولرز نے جو وہ سٹیپ ا کیا اور شروع میں تو ہمیں اس سے وکٹ نہیں مل پائی لیکن جو میڈ اوورز سے اس میں نواز نے وکٹ لی اس میں شاداب نے اچھی بولنگ کروائی تھوڑے سے وہ بیک آف لنگ بولنگ کروائے تھے لیکن بہتر بولنگ تھی امپروومنٹ ہم جو ہے وہ ضرور کیا سٹی ہے شاہین افریدی اور ہاریس روپ نے اچھی بولنگ کروائی اور بریک تھوڑ دیا اسپیشلی جو ہاریس روپ تو انہوں نے بہت اچھی بولنگ کروائی یہ کلمبہ سپل کیا اور بریک تھوڑ پاکستان کو دی دیچ میں لگی تھی نیدرلینڈز کی اس کو بریک کیا اور وہاں سے پھر کمبہ پاکستان کا ہوا حسن علی کی بھی مجھے بولنگ اچھی نظر ہے ہی کافی کانفیدنس میں وہ نظر آ رہے تھے لیکن ان کے ایک کرتیسزم بہت زیادہ ہوئے والکپ کے سکوڑ جب سیلیکٹ ہوئے تھا کہ ان کو کہاں سے سیلیکٹ کر لیا ہے لیکن وہ اس طرح کا بندے ہیں کہ نیو سے نیو والی پولیسی ہے ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت زیادہ منٹلی ٹپ ہے میں تو ان کو آئرین مین� کیونکہ جس فیس سے وہ گزرے ہیں انجری کے بعد جس سے سی کرٹیسزم اور بائر ہو جانا اور پھر اس کے بعد کمبیک کرنا یہ حسن علی کے بعد پاس بہت ہی ایک اچھا موقع ہے ایک گولڈن اوپیچنٹی ہے کہ وہ کمبیک کر سکتے ہیں پاکستان میں ایک بڑے ٹورنمنٹ میں ایک بڑا پلیئر جانا ویٹ کر رہتے ہیں کہ وہ کمبیک کرے گا تو حسن علی کے پاس بہت ہی اچھی پاکستان میں اپنے آپ کو سٹیبلش کر سکتے ہیں اور ایک اوڈیا ہے وائٹ بال کرکٹ میں دوبارہ سے ا اپنی جو ایک فیتھ ہے اور ایک بلیف ہے کانپیڈنس ہے پاکستانی کرکٹ فانس کا اور سیلیکشن کمیٹی کا وہ دوبارہ بہال کر سکتے ہیں تو حسن علی مجھے بہت ہی خوش نظر آیا اور اچھے ردم میں وہ نظر آ رہے تھے لیکن سٹار اف دو میچ دیفنیٹلی دیفنیٹلی سو شکیل میں تو انہیں لٹل ماسٹک ہوں گا کیونکہ ایک تو ان کو دیکھتے ہوئے جب وہ کھیلتے ہیں تو مجھے نصف فتح علی خان یاد آجاتے ہیں نصف فتح علی خان کے ہ موسٹکی سنتے ہیں ان کے گانے سنتے ہیں کوالی سنتے ہیں تو ایک الگ ہی ایک جو کہ ایتنا فیلنگز آہتی ہیں وائبز جہاں وہ این ایف ایکے کی جو ہے وہ بلکل الگ سے ہیں اور وہی جب سو شکیل جب بیٹنگ کرتے ہیں تو وہ پوہٹیک اور شاہرانہ انداز اور وہ ٹیکنیک اور ریدم جہاں وہ کمال کا مجھے باقی جو ہے نا وہ والی وائبز آتی ہیں اور کیا شاندار کیا سٹائلش مطلب کہ ایفرٹلس قسم کی کرکٹ کھیلتے ہیں سو شکیل اور ان کو دیکھتے ہوئے جو جو لطف آتا ہے اور باقی جو ہے وہ لطف آتا ہے انہوں نے جساں سے ایک کرنچ مومنٹ پہ آ کر جب ٹاپ آڈر اوڈر اوڈ گیا تھا مکمل طور پہ امام فخر بابر اوڈا کے رکھ دیا تھا لیکن انہوں نے آ کر جو اس ٹیبل دیا اور بہت اچھی پارٹنرشپ جو ہے وہ بلڈ کی رزوان کے ساتھ سینئر جونئر کاممنیشن بہت اچھا تھا تو میڈل آڈر پاکستان کا جو اچھا کلک کر رہے لیکن بات اوپننگ پیر کی ہے اوپننگ پ کو پرفارمنس نہیں دے پا رہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ خبر ہی ہے کہ فخر زمان پر ابھی پرسس کیا جائے گا بابر آزم اس پر سٹرونگ بلیف کرتے ہیں کہ آہ پلئر کو اپرچنیٹی دینی چاہیے اور سینئر پلئر کو واقعی وہ اپرچنیٹی جو ہے وہ دینے کے حق میں ہے تو فخر زمان اٹلیس اٹلیس انڈیا تک جو ہے وہ ضرور کھیلیں گے انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے چودہ کو وہ اس پہ اس تک ضرور کھیلیں گے لیکن امام علاق کو دیفنیٹ لنگ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروف کرنا پڑے گا سٹیپ اپ کرنا پڑے گا ٹاپ آرڈر ہو رہے گا تو بیچ میں پھر پریشر پڑھ جاتا ہے آہ ٹاپ آرڈر کا ہونا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کی لیے لیکن مجھے ایک تھوڑا سا مسئلہ نظر آ رہا ہے سپنرز کے اگینس انڈیا میں سپنرز کا بہت بائٹل رول ہوگا لیکن پاکستان کا جو ٹاپ آرڈر جو بیٹنگ ہے سپنرز کے آگے تھوڑا سپنرز کو بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن بابر امام اور فخر سپنرز کے آگے ان کو جو ہے وہ پرابلم ہوتی سپیشلی بابر آزم دیکھیں بورڈ کلاس پہ رہے ہیں لیکن اگر ہم ریسنٹ ٹائم میں ان کا پورا کیریئر اگر دیکھیں تو ان کو پرابلم ہوئی ہے سپنرز کے آگے سپنرز کے آگے بابر آزم ضرور فستے ہیں تھوڑے سے بیٹ بھی ہوتے ہیں تو بابر آزم کو تو اس پر کیٹر کرنا پڑے گا اپنے امپروف کرنے پڑے گی پرفارمنس لیک اگر باتا ہوں تو انسیٹسفیکٹری پرفارمنس ری ہے پاکستان کی بیٹنگ میں ایک اوورال پرفارمنس حصہ سے بہتے نہیں رہی بالنگ میں امپروومنٹ جو ہمیں ضرور دکھائی دی ہے نواز اور شاداب نے کلک کی ہے بیٹنگ میں اچھا انہوں نے نیچے سے ہیلپ دی ہے ورنہ پاکستان اس سے بھی کم ہویا تھا اور شاید پاکستان کی چانسز جو وہ نہ ہوتے لیکن ابھی بھی انسیٹسفیکٹری پرفارمنس پاکستان کو اپنی جو تیاری ہے وہ بہتر سے بہتر ابھی بھی کر رننی پڑے گی کیونکہ آگے بہت بڑی بڑی ٹیم میں آ رہی ہے سٹینڈڈ بہت آئے ہے لیگ سٹیج ہے ہر بندے سے جو وہ ہر ٹیم کے ساتھ پاکستان نے جو یہ میچ کھیلنے ہیں تو سٹینڈڈ اپنا ہائے کرنا پڑے گا امپروومنٹ جو وہ ضرور لانی پڑے گی ون پوائنٹ سکس ٹو نیٹ رنڈٹ ہو گیا اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا جو پاکستان نے یہ میرے خواہ سے جو جو اپرچینٹی ہے یہ مس کی ہے پاکستان کا بہتر نیٹ رنڈٹ ہونا چاہیے تھا ایٹی آر رن سے جو اس میں مزید انکریز ہونا چاہیے تھا کیونکہ نیٹ رنڈٹ لیک جب سٹیج میں ہوتی ہے کوئی بھی ٹارنمنٹ تو اس میں نیٹ رنڈٹ ایڈ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے تو اس کو اب جو اپنی بائین میں ضرور رکھنا ہوگا مدین اظر رکھ کر جو وہ جس ساری پلاننگ اور میچ پلاننگ جو وہ کرنی ہوگی اپنی فیڈبیک سے مجھے ضرور آگا کی جائے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ